اب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز اس وقت ناظرین میں موجود ہوں بیرکونڈ کے ساتھ ہی یہ مسجد الزیتون اس پر پہلے بھی میں نے ایک دو پرگرامز کیے ہیں آج مجھے ایک چیز پر اس میں تھوڑی الیکس ہے نظر آئی وہ یہ تھی کہ اس مسجد کے جب آس پاس آج مجھے کچھ دیر کے لیے رکنا پڑا تو میں نے دیکھا تو یہ مسجد انتائی خوبصورت تو ہے ہی ہے اس کو بڑے ڈیزائن کے ساتھ بنایا گیا ہے نمازیوں کے لیے یہ ہے اچھڑ جو پول نالہ ہے اس کے بالکل ساتھ میں یہ اس کے یہاں پہ جہاں پہ میں موجود بیٹھا ہوں سامنے ہمشیریاں کا وہ ہلاکہ آتا ہے اور اس کے ساتھ جو کبرستان ہے یہاں پہ دو قبریں میں نے ہاتھ میں دیکھی یہ دونوں قبریں میرا خیال ہے میرے بی بی کی ہیں ایک کا نام لکھا ہوا ہے زیتون بی بی دوسرے پہ لکھا ہے مفتی عدریز تو یہ دونوں بہت ہی وسیق قبرستان خوبصورت سبزہزار میں صرف دو قبریں مجھے ملیں اور ان کے دامن میں یعنی ان کے پاؤں کی جانب میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ قبرستان کے اندر دور ایک کونے میں اس کو ایک کونے میں سپوردخواہ کیا ہے اور یہ اس وقت اس قبرستان میں تین قبریں ہیں اور یہ سامنے کا ہے یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ سو پچاس قبروں کی گنجاشت نے چھوڑی ہے سامنے نے دعایا مغفرات کے کتبیں نسکی ہیں خوبصورت چار دیواری پھیری ہوئی ہے اور چار دیواری کے ساتھ انہیں سبزہ لگایا ہوا ہے جس طرح انسان زندہ رہنے کے لیے اپنا گھر بار بناتا ہے اپنا کوٹھی اپنا خوبصورت بنگلہ تو اسی طرح میرے ہارے اس مفتی صاحب نے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی ہے اور یہ جو روڈ ہے مشیریاں اوگی اپنے ساری بیرگونڈ کے ساتھ ہو دوبانیا روڈ اسی کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا یہ جنگل ہے اور بڑا وسی رکوا ہے کہتے ہیں یہ ساری آرازی اسی مدفین جو لوگ ہیں انہیں کیا اسی لیے ان کو آج کال تو زندوں کو دو اور تین مرلے چار مرلے سے زیادہ جگہ نہیں ملتی تو ان کو ما شاء اللہ کوئی سو پچاس کنال جگہ اس کے آس پاس سبزے کے لیے خوبصورتی کے لیے یہ ہے اس میں چیر کے درخت لگے ہوئے ہیں دیگر اقسام کے درخت ہیں گنے جنگلات ہیں اور جنگلات کے مین سڑک کے کنارے پر مسجد زیتون پر لائی ہے یہ جی مسجد زیتون کا سامنے والا جو دور سے دکھائی دینے والا ایریہ ہے سامنے پول ہے اچھوڑا لے پیس پول سے گزر گیا ٹریفک جو ہے یہ جنگل ہے اسی مسجد کا ہاتھے کے ساتھ لگتا ہے اسی کے ساتھ قبرستان بھی ہے اور یہی پورا ایریہ جو میرا کیمرامین دکھا رہا ہے آپ ناظرین کو اس کے درمیان میں ایک سڑک نکلتی ہے جو دوبانی آگے گاؤں آتا ہے تو اس کے انٹر میں مفتی آباد لکھا ہوئے ہیں میرا حرس موسی صاحب کے نام یہ جگہ یہ ہمارے کچھ دوست ہیں یہاں سے گلدر رہے تھے یہی بھی ہمیں یہی انفارمیشن دے رہے ہیں بڑی اچھی مسجد ہے اور یہ جگہ بہت خوبصور ہوتا ہے